اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ نیوز میں آپ کو ہشوامدید عمران خان کا منڈیٹ تسلیم ملک کسی بھی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان نے سیاسی منظر نامہ مکمل تبدیل کر دیا ملک بھر میں پی ٹی آئی کی واضح اقصریت کو دبانے میں مقبل نقامی اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے لیے ہاتھ پڑھا دیا تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان ملاحظہ کریں کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاقے رائے پیدا کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاقے رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو